نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایکویٹر اردو میں اس کو خطے استوا کہتے ہیں یہ ایک امیجنری لائن ہوتی ہے جو زمین کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتی ہے اور وہ دو حصے جو ہیں وہ ایک حصے کو یعنی ہاپ جو ہوتا ہے اس کو ہیمی سپیر کہتے ہیں یعنی ایکویٹر جو ہے یہ زمین کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتی ہیں جس کو نوردرن اور ساؤدرن ہیمی سپیر کہتے ہیں آگے آپ دیکھیں ہمی سپیر آپ کو دیا گیا ہے ہمی کا مطلب ہے ہاپ اور سپیر جو ہیں یہ کررا کو کہتے ہیں اور کررا جو ہے یہ گول چیز کو کہتے ہیں تو ایکوائٹر جو ہیں یہ زمین کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتی ہے جس کو نوردرن اور اینڈ ساؤدرن ہمی سپیر کہتے ہیں اس کے بعد ہے کارڈینل ڈائریکشنز کارڈینل کا مطلب ہے بنیادی اور ڈائریکشنز مین ہے سمت ہے کارڈینل ڈائریکشنز مین بنیادی سمت ہے زمین جو گردش کرتی ہیں اس کے لئے ڈائریکشنز کا جاننا بھی ضروری ہے تو آپ کو پتہ ہیں فور مین ڈائریکشنز ہیں اس میں سے ہیں نورت ساؤت ایسٹ اینڈ ویسٹ اس کو کارڈینل ڈائریکشنز کہتے ہیں ڈائریکشنز معلوم کرنے کے لئے ایک انسٹرومنٹ استعمال ہوتا ہے جس کو کمپاس کہتے ہیں نیکسٹ ہے انٹرمیڈیٹ ڈائریکشنز انٹرمیڈیٹ ڈائریکشنز یہ جو فور مین ڈائریکشنز ہیں اس کے درمیان میں جو مین پوائنٹس ہوتے ہیں اس کے درمیان میں پھر مزید چار نقاط ہوتے ہیں جس کو انٹرمیڈیٹ یا انٹر کارڈینل ڈائریکشنز کہتے ہیں جیسے کہ یہاں پر میں آپ کو ایک کمپاس دکھاتی ہوں یہاں پر فور بیسک ڈائریکشنز ہیں بیسک ڈائریکشنز میں اگر ہم دیکھیں تھی نورت ساؤت ایسٹ اینڈ ویسٹ پھر درمیان میں اگر ہم دیکھیں کارڈینل ڈائریکشنز کے درمیان میں یہ والی پوائنٹ جو ہے اس کو نورت ایسٹ کہتے ہیں اس کو ساؤت ایسٹ کہتے ہیں یہ والی ڈائریکشن جو ہے اس کو ساؤت ویسٹ کہتے ہیں اور یہ نورت ویسٹ ہیں اب ہم زمین کے جو ٹو ٹائپس کی گردش ہوتی ہیں ان دو قسم کی جو حرکت ہوتی اس کے بارے میں پڑھیں گے تو فرسٹ ون ہے روٹیشن زمین جو ہے یہ اپنی مہور کے سامنے سپن کرتا ہے گومتا ہے اور یہ روٹیشن جو ہوتی ہیں یہ ویسٹ و ایسٹ ہوتی ہیں یعنی مغرب سے مشرق کی طرف ہوتی ہیں اپنے ایکسس کے سامنے یعنی سورج کے سامنے یہ گردش کرتا ہے اور اس کے لئے ٹائم ہوتا ہے 24 آورز 24 گھنٹے اس پہ لگتے ہیں یہ ایک روٹیشن پہ 24 آورز